اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگتتم باللسانی افقہ قولی موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے ملکی اس میں ہر طرف سے ایک ایسا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک عام ذہن کچھا ذہن اور خاص کر وہ لوگ جو مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ وہ ایک عجیب سی کنفیون کا شکار ہیں ایک طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ریاست کے رٹ قائم رہنی چاہیے ریاست کے جو حکمرانی ہے ریاست کی جو دسترس ہے وہ قائم رہنی چاہیے اور اس کے لئے شرعی دلائل آپ کو ملیں گے بات بھی صحیح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اطاعت ہے وہ اولو الامر کی ہے ریاست کی جو رٹ ہے وہ بھی ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے لیکن دوسری طرف آپ کو ایک ایسا بیانیاں ملے گا کہ مسلمان جب تک حقیقی آزاد نہیں ہے تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور آپ کو ایک پٹی پڑھائی جا رہی ہے ایک فتوہ جاری کیا جاتا ہے روزانہ کے بنیاد پر آپ کو وہ سبق یاد کرائی جاتا ہے کہ یہ جہاد ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ اس کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنی جانے بھی قرمان کر دیں اور یہ لا الہ الا اللہ کی دیفینیشن ہے اور دونوں طرف سے آپ کو اس طرح کا بیانیاں ملتا ہے پھر تیسری طرف بات آ جاتی ہے کہ دونوں مل کے دونوں سائیڈز مل کر اگر کوئی پیدر پی حملے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو فوج کے اوپر نظر آئیں گے اور جب آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے تو آپ کو لگے گا بلکل بات تو صحیح ہے کہ فوج کی غلطی ہے فوج نہ آتی سیاست میں نہ لاتی عمران خان کو پھر نہ نکالتی عمران خان کو نہ بھیجتی نواز شریف کو باہر نہ پھر ڈیل کرتی پی ڈی ایم کے ساتھ تو تینوں طرف سے آپ کنفیوز ہیں تو آخر میں ہوتا کیا ہے کیا ہم آدمی پھر یہی کرتا ہے کہ جو دل کی پسند ہوتی ہے اس طرف رجان اس کا ہو جاتا ہے دیکھیں نا اب تینوں میں سے میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں کیا کریں تو آپ کہیں گے جی یہ تو ہیں کرپٹ پی ڈی ایم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو ہمیں پتہ کرپٹ ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جی فوج جو ہے وہ اس کی غلطی ہے تو آخر میں لے دے کر ایٹی نائنٹی پرسنڈ لوگ آپ کو اس سائیڈ پر اپوزیشن کی سائیڈ پر عمران خان کی سائیڈ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی سن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لقد انزلنا الیکم القتاب فیہی ذکرکم کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے علی کا ذکر ہے شیعار کا ذکر ہے شاکر کا ذکر ہے شہاب ساکب کا ذکر ہے زبی اللہ کا ذکر ہے حسنات کا ذکر ہے ہمارے بچوں کا ہماری بہنوں کا ہماری ماں کا ہماری بیویوں کا ہر ایک کا قرآن میں ذکر ہے اور ہر واقعے کے لئے قرآن میں رہنمائی موجود ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام کا تمام ایک ایک مینویل موجود ہے کہ کس سیناریو میں کیا کرنا چاہیے تو اس سیناریو میں کیا قرآن و حدیث ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کچھ نہیں ملتا بے شک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن اور حدیث سے ہر ہر واقعے اور ہر ہر معاملے کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی ملتی ہے تو میں تمام لوگوں سے پاکستان کے عوام سے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز سے پولٹیکل لیڈرز سے پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اللہ سے رجوع کریں اور یہ جو ایک کھچاؤ کا معاملہ بنا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف فتح بازی کا معاملہ بنا ہوا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کریں تاکہ ہم اس معاملے سے اس تکلیف اس پریشانی سے نکل سکیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنی کریں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں ایک دوسرے کا مزاک اڑائیں اور ایسے ایسے نام اور ایسے ایسے القابات سے ایک دوسرے کو نواز رہے ہیں کہ وہ مسلمان کے شایانے شان ہی نہیں ہیں اللہ تلہ سورة الحجرات میں فرمایا ہے کہ تم نے تجسس میں نہیں پڑنا ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں پڑنا ایک دوسرے کی پرائیویٹ ویڈیوز نہیں لیک کرنی ایک دوسرے کی بیڈروم میں خفیہ کیملے نہیں لگانی ایک دوسرے کی ویڈیو کاؤز نہیں ٹیپ کرنی ایک دوسرے کی میسیجز اور ایک دوسرے کی چیٹس کے اوپر تم لوگوں نے نظر نہیں رکھنی ہر ایک ہی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے تجسس بالکل حرام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ہی فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو القابات سے نہ پکارو ہو سکتا ہے کہ جس کا تم اور مزاق نہ اڑا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم القاب رکھ رہے ہو جس کا تم الٹے نام رکھ رہے ہو اور جس کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو اور یہی سارا کام اس وقت ہمیں ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے نظر آ رہا ہے بلکل مین پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نام رکھے ہیں انہوں نے اور اس طرح مزاق اڑا رہے ہیں کہ پوری قوم کو اخلاقیات کی اس اس نہت سے گرا کر ایک گندی دلدل میں لکل دیا تو خیر یہ معاملات تو ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام اور میں اور آپ اس معاملے میں کس کا ساتھ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کی کمائی ہی نہ پاک ہو ایک بندے کے پاس انکم ہی سود کی ہے اب وہ اس سے لاکھ صدقے کے بکرے دیتا رہے وہ اس سے صدقہ کرتا رہے غریبوں کی مدد کرتا رہے وہ اس کے پیسی آرام کے ہیں نہ اس کا صود فائدے کا نہ اس کے صدقے کے بکرے کسی کام کے نہ اس کے مسجد میں چندے دینا بلکہ یہ سارے کے سارے کام اس کے گناہ بن جائیں گے کیونکہ اس نے کسی کا حق مار کر سود لے کر کسی کے ساتھ ظلم کر کے غلط نیکی کے کاموں میں ان چیزوں کو خرج کر رہے تو الٹا اس کی نیکیاں اس کے لئے گناہ بن جائیں اسی طرح یہ معاملہ آج کے دور میں اس سیاسی نظام کا بھی ہے کہ یہ جو سیاسی نظام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اللہ کی شریعت سے بلکل متصادم ہے بلکل اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو اصول بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اللہ اکہ ہم الفاسکون اللہ اکہ ہم القافرون کہ وہ لوگ تو کافر ہیں وہ لوگ تو فاسک ہیں تو آج کا جو سسٹم ہے جس کے اندر یہ آپ کے سامنے پتا ہے کہ یہ ٹرانس جنڈرز ایکٹ جس سسٹم نے یہ پاس کیا ہے جس سسٹم نے سودی نظام کو الاؤ کیا ہوا ہے جس سسٹم میں غیر شریع سزائیں ہیں اس سسٹم کو لانے والے اس کو چلانے والے اور اس کو قائم رکھنے والے وہ فاسک تو ہو سکتے ہیں کافر تو ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ منزالک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے اسی طرح اس پولیٹیکل سسٹم کو کسی بھی طرح کی سپورٹ دینے والے ڈیموکریسی کیا کہتی ہے جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے ڈیموکریسی کہتی ہے کہ حاکمیتِ آلہ کا مالک عوام ہیں یعنی عوام اب ووٹ سے اپنے منتخب نمائندے چنیں اور پھر وہ منتخب نمائندے چاہیں تو سینٹ میں جا کر یہ ٹرانس جنڈرز ایکٹ پاس کر دیں اور ہم جنس پرستی کو لاؤ کر دیں اور اوپن سیکس کو لاؤ کر دیں سود کو جائز قرار دیں یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے وہ رسولوں کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہو سکتے ہیں وہ کافر ہو سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اسلام انٹائر ڈیموکریسی ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بندوں میں سے مختلص ترین لوگوں میں سے ایک کو چن لیا جائے گا جیسے ایک تو نبوت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بھی تھے لیڈر بھی تھے سپاس ہلار بھی تھے چیف جسٹس بھی تھے سب کچھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اب کیا ہوا کہ مختلص ترین لوگوں میں مشورہ کیا گیا اور ان میں سے مختلص ترین بندے کو امیر مقرر کر دیا گیا اور وہی خلیفہ کہلوایا یہ ہے اسلام کا نظام کہ آپ ایک پریزیڈنشل کائنڈ آف سسٹم لائیں جس میں ایک مشاورتی کمیٹی ہو اور مشاورتی کمیٹی انتہائی 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 مختلصی کی بنیاد پر سیلیکٹ کی جائے نہ کہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا انویسٹر ہے اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا کرکٹر ہے اس وجہ سے نہیں کہ کوئی بڑا ایکٹر ہے اس وجہ سے نہیں کہ کسی کے ذاتی مفادات ہیں اس وجہ سے نہیں کہ کوئی جنرائل ریٹائرڈ ہوا ہے صرف یہ دیکھا جائے کہ پوری قوم میں سے سب سے مخلص لوگ کون ہیں ان میں سے چند کو چار پانچ کو سیلیکٹ کیا جائے وہ اپنے میں سے یا اپنے علاوہ کسی کو امیر مقرر کر لیں اب وہ جو امیر ہوگا وہ چیف جسٹس بھی ہوگا وہ سپریم کمانڈر بھی ہوگا وہ چیف آف آرمی سٹاپ بھی ہوگا اور تمام طرف فیصلے اس پریزیڈنڈ کو مکمل اختیار ہوگا کوئی اس کے آگے چونچرا نہیں کر سکے گا البتہ امپیچمنٹ ہو سکے گی کہ جب وہ شریعت سے ٹکرائے تو وہی شورہ اس کو ڈسمیز بھی کر سکے لیکن جب وہ شریعت پر قائم ہو تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو سکے لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس پولیٹیکل سسٹم میں جو سسٹم ہی کفار کا ہے جو فساک کا ہے اس سسٹم میں کسی بھی سائیڈ کا ساتھ دینا سراسر جرم ہے سراسر گناہ ہے سراسر فسک ہے اور اس کو آپ ہمارا فتوہ سمجھیں اس کو آپ ہماری رائے سمجھیں یا اس کو آپ ہماری ریسرچ سمجھیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں کسی بھی سائیڈ پر کھڑا ہونا چاہے آپ گورنمنٹ کی سائیڈ پر کھڑے ہیں چاہے آپ اپوزیشن میں کھڑے ہیں چاہے آپ عمران خان کے ساتھ ہیں چاہے آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں چاہے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں ایک حد تک آپ نے میرا بھی کانٹینٹ دیکھا ہوگا آپ نے میری بھی اپینین سنی ہوگی کہ ایک حد تک جماعت اسلامی نے ہاتے رہے ہیں لیکن اب وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے یہ سسٹم پچھلے بہتر چورہتر سالوں میں پروو کر چکا ہے کہ اس میں سے کوئی خیار نہیں نکلنا انہی اسلامی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے یہ ٹرانس جنڈرز ایکٹ پاس ہوا انہی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے بہتر چورہتر سال سے یہاں سودی نظام چل رہا ہے انہی پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھے ہوئے یہاں پر حقوق نصوہ بل اور ہر غلازت یہاں پر ہوئی ہے اور ہو رہی ہے لہٰذا جماعت اسلامی بھی زیادہ الحق کے دور میں گورنمنٹ میں رہی ہے اس کے علاوہ کے پی میں ان کو بار بار گورنمنٹ ملتی رہی ہے کبھی ایم اے کے ساتھ کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی جماعت اسلامی نہیں کر سکی لہٰذا یہ چیز بالکل کلیر ہے اور باقی جو جی ایو آئی وغیرہ ٹی ایل پی وغیرہ ان سے بھی کچھ بن نہیں پڑا لہٰذا یہ چیز اب بلکل ثابت ہو گئی ہے بلکل کلیر ہو گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم یہ ڈیموکریٹک سسٹم بلکل بھی قابل عمل نہیں ہے اب عوام الناس کا کام ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا چھوڑ دیں آپ ان کی سپورٹ سے ان کی سپورٹ میں جو تختیں ہیں نا اس میں جو آپ کھڑے ہیں ان سے ہٹ جائیں تاکہ یہ نیچے جا کر لگیں اور یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم کلیپس ہو اور میں اور آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم لا تسلط علینا عمل لا يرحمون اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران نہ مسلط فرما جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے جو اپنی تجوریاں بھرتے ہیں جو اپنے سویس پینکس بھرتے ہیں یا پھر آ کر اپنی اقتدار کی حوث میں تیرا دین بھی بیچتے رہتے ہیں حالی کہ تُو نے واضح فرمایا کہ کہ میری جو آیات ہیں میرے جو احکامات ہیں ان کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچ دیا کرو لیکن یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر یا اللہ تیری آیات کو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم ان سے بری ہیں اگر آپ آج ان پولیٹیکل پارٹیز سے بری نہیں ہوتے اگر آپ پی ٹی آئی سے خود کو بری نہیں کرتے کہ یا اللہ پی ٹی آئی اور اس کے کرتوتوں سے اس کے لیڈر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ آج پی ایم ایل این پی پی سے خود کو بری نہیں کرتے کہ یا اللہ پی ایم ایل این اور پی 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 پس پارٹی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے کرتوتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آج آپ ایون جی ایو آئی ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی سے خود کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے اور اللہ کے حضور میں نہیں کہہ دیتے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر انفورچنیٹلی میری ناکس اکل کے مطابق میں اور آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ کے پر توقع ختم ہو چکا ہے اب ہم دنیاوی وسائل دنیاوی مسائل اور دنیاوی ضروریات میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ اب ہم اللہ کو بھی نعوذ باللہ بھول چکے ہیں اور اب ہم اپنے ہی زور پر اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو جب کوئی قوم ایسے کرتی ہے تو اللہ تعالی اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور جب اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ پھر عذاب کا ہی حقدار ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا آئیں اللہ کے حضور رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں کہ یہ جتنی ہم سے غلطیاں ہوئیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سے درگزر فرما اور ہمیں اپنے جانب سے مخلص اور تیری پسند کے لوگ عطا فرما جو تیرا نظام اور تیرا حکم اس سرزمین پر نافذ کریں یہی ایک نجات کا رستہ ہے اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جاتے جاتے یہ بات کر دوں کہ جو ہمارے ریلیجیس جو سکولرز ہیں میں تو نام بھی لوں گا کہ ایک طرف تو آپ کو تاریخ جمیل صاحب کھڑے میں نظر آئیں گے کہ کبھی وہ عجیب سیاسی جماعتوں کے لیے دعائیں بھی کرا رہے ہیں رونا دھونا بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی معاف کرے کیا ہو گیا آپ کو قرآن آپ پڑھتے ہیں حدیث آپ پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں اللہ تعالی سے فہم بھی مانگیں کبھی آپ کو کسی پولٹیکل پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب نظر آ جائیں گے اور کبھی آپ کو ہر طرف کوئی نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی ابن اوریا مقبول جان صاحب بھی بس صورت چڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کہ بس پی ٹی آئی پی ٹی آئی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے کچھ اکل فہم اور کچھ آڈینس دی ہے وہ لوگ بھی چڑھتے صورت کے پیچھے پیچھے اپنے جو قبلہ کعبہ تبدیل کرتے رہتے ہیں یہ شرک اور کفر اور فسق ضرور ہو سکتا ہے یہ خیر نہیں ہو سکتی آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اللہ کے حضور التجا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے وہ لوگ عطا فرما دے کہ جو تیرے پسندیدہ ہوں جو تیری زمین کے اوپر تیرا نظام قائم کرنے کے لیے کوشہ ہوں اور جو تُو سیلیکٹ کرے یا اللہ میں اس میں سے نکلتا ہوں اور یا مقبول جان نکلتا ہے تارک جمیل نکلتا ہے تارک مسعود نکلتا ہے عمران خان نکلتا ہے سراج الحق نکلتا ہے فضل الرحمان نکلتا ہے ایون نواز شریف نکلتا ہے زرداری نکلتا ہے کوئی نکلتا ہے یا اللہ سب نکل جائیں بے شک لیکن تیری طرف سے کوئی تعلوت آ جائیں علیہ السلام تیری طرف سے کوئی دعوت آ جائیں علیہ السلام جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا جن کو کوئی نہ پہچانتا ہو اور تُو ان سے اپنا کام لے لے تو یا اللہ ہم اس پر راضی ہوں گے یہی نجات کا رستہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کو برسا دے نعوذ باللہ ہمین ظالک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں زمین میں دھسا دے نعوذ باللہ ہمین ظالک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتایا ہے کہ وہ تمہیں آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے نعوذ باللہ ہمین ظالک اللہ ہمارن الحق کا حقا ورزقنا تباہ وارن الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد